ویورز میری یہ ویڈیو صرف پاکستانی ویورز کے لیے ہے کیونکہ آج میں اپنے پاکستانی ویورز کو پی ٹی سیل موڈیمز کے ڈیفالٹ ایڈمن اور وائ فائی پاسورٹ جاننے کا طریقہ بتا رہا ہوں ویسے تو موڈیم کے اوپر سپیک سٹیک لگا ہوتا ہے پر یہ طریقہ اس وقت کام آئے گا جب موڈیم کے اوپر لگا سپیک ٹیک خراب ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے مسپرنٹ ہو گیا ہو تمام پی ٹی سیل موڈیمز کے ڈیفالٹ ایڈمن اور وائ فائی پاسورٹ کا ایک مخصوص پیٹرن ہے جو کہ آپ بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی پی ٹی سیل موڈیم جس کی سپیکس آپ کے پاس موجود نہیں کا ڈیفالٹ پاسورٹ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس کا میک ایٹس معلوم کرنا پڑے گا اگر اس موڈیم کا وائ فائی انیبلڈ ہے تو آپ یہ کام زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو میرے پاس آج ایک ڈی لنگ ڈی ایس ال ٹو سیون فائی زیرو یو پی ٹی سیل موڈیم ہے جو کہ میں صرف ڈیمو کے لیے یوز کر رہا ہوں پر یہ فارمولا پی ٹی سیل کے تقریباً تمام موڈیمز جن میں ٹینڈا کسٹا موڈیمز بھی شامل ہیں پر اپلیکیبل ہے آپ یہ کام صرف اپنے سمارٹ فون سے بھی کر سکتے ہیں پر میں ویڈیو ریزولوشن کی وائے سے آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین دکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ موڈیم کو ایتھر نیٹ سے کنیکٹ کر لیں میرا سسٹم اس وقت کنیکٹڈ نہیں ہے میں اس میں موڈیم کی لینڈ ٹو یا تھری سے کنیکٹ کر دیتا ہوں موڈیم کی لینڈ ون یا فور پورٹس وینڈ پر کنفیگرڈ ہو سکتی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ون یا فور پورٹس سے موڈیم کی ایڈمنسٹریشن ایکسیس نہ ملے کیبل پلگ ان ہو گئی ہے اور سسٹم نیٹ ورک پیرامیٹرز ایکوائر کرنے لگ گیا ہے نیٹ ورک پیرامیٹرز سیٹ ہو گیا ہے پر سسٹم کو ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹم تک ایکسیس نہیں ہوئی اس لیے نیٹ ورک آئیکن پر آپ کو ہیزر سیمبل نظر آ رہا ہے دوسرے لفظوں میں موڈیم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب میں نے اس کی کیبل ہی نہیں لگائی موڈیم کو ایکسیس کرنے کے لیے براوزر کھول لیں اور اس میں موڈیم کا آئی پی ایڈریس ڈالیں یہ آئی پی ایڈریس اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ اپنے سسٹم کی لوکل ایریا نیٹ ورک کی پروپرٹیز میں جا کر اس کی ڈیٹیلز نکال کر معلوم کر سکتے ہیں اب یہاں میرے لیپ ٹاپ کو یہ ایڈریس الاؤٹ ہوا ہے اور نیچے یہ ایڈریس آپ کے موڈیم کا ایڈریس ہے تو موڈیم کو ایکسیس کرنے کے لیے میں براوزر میں یہ ایڈریس یعنی 192.168.10.1 انٹر کروں گا اگر موڈیم ایکسیس ہو گیا تو موڈیم آپ سے ایتھانٹیکیشن مانگے گا 98% موڈیمز کا یوزر نیم سمال لیٹس میں ایڈمن ہی ہوتا ہے اکثر پرانے موڈیمز کا پاسورڈ بھی ایڈمن یا پھر بلینک ہوتا تھا پر ڈی لنک 2750U اتنا پرانا مارڈل نہیں ہے اس لیے اب ہم اس کا پاسورڈ گیس کرنے کی کوشش کریں گے تو ویورز جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کام کے لیے آپ کو موڈیم کا میک ایڈریس معلوم کرنا پڑے گا یہ کام آپ اپنے سمارٹ فون سے اس موڈیم کے وائ فائی سگنل کو انیلائز کر کے کر سکتے ہیں کسی بھی وائ فائی سگنل کو انیلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک وائ فائی انیلائزر ایپ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سمارٹ فون پر ایپ انسٹال کر لیں اور اسے اوپن کریں آپ کے سمارٹ فون کا وائ فائی آن ہونا چاہیے یہ ایپ آپ کو تمام اویلیبل وائ فائی نیٹورکس کا ڈیٹا شو کر دے گی اس ڈیٹا میں وائ فائی ڈیوائسز کا میک ایڈریس بھی شامل ہوگا اپنے ریکوائیڈ پی ٹی سیل موڈا ایم کا میک نوٹ کر لیں اس ایڈریس کے آخری پانچ فگرز آپ کے پی ٹی سیل موڈا ایم کے ڈیفالٹ ایڈمن پاسورڈ کو انڈیگیٹ کرتے ہیں اور آخری آٹھ فگرز ڈیفالٹ وائ فائی پاسورڈ کو انڈیگیٹ کرتے ہیں اب یہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری پانچ فگرز بی ٹو سکس فن فائیو ہیں تو ایڈمن پاسورڈ بی ٹو سکس ون فائی پلس مائنس ون یعنی بی ٹو سکس ون فور بی ٹو سکس ون فائی پ یا بی ٹو سکس ون سکس ہو سکتا ہے اس فگر میں موجود الفہ بیٹس کو سمال میں ٹرائی کریں اگر نہ لگے تو کیپٹل میں ٹرائی کرنے سو اس کوڈ کو میں موڈیم پر اپلائی کرتا ہوں فرسٹ اٹیمٹ میں بی ٹو سکس ون فائی پ جو کہ نہیں لگا سیکنڈ اٹیمٹ میں بی ٹو سکس ون سکس ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی نہیں لگا تھرڈ اٹیمٹ بی ٹو سکس ون فور اور یہ رہا ہمارا ایڈمن پاسورڈ اسی طرح وائی فائی پاسورڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم موڈیم کے وائلس سیکیورٹی سیکشن میں جائیں گے یہ رہا اس موڈیم کا پاسورڈ کلک ہے ایر ٹو ڈسپلی اور یہاں پاسورڈ ڈی اے فائی بی ٹو سکس ون فور ہے یعنی موڈیم کے میک اٹریس کے آخری آٹھ ڈیجٹ سے ایک کم تو ویورز یہ تھا وہ طریقہ جس سے آپ کسی بھی پی ٹی سیل موڈیم کا ڈیفالٹ پاسورڈ گیس کر سکتے ہیں میرا یہ طریقہ بتانے کا مقصد صرف اون لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے جن کے موڈیم پر سے چھٹ کسی وجہ سے خراب ہو گئی یا اتر گئی ہو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس انفارمیشن کا میس یوز نہ کریں پی ٹی سیل کے تقریباً تمام موڈیمز کی انپوٹ اس کی ایٹی ایم پورٹ پر ہوتی ہے پر ان میں سے اکثر موڈیم ایتھرنیٹ پورٹ کو بھی انپوٹ کے طور پر یا وین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ ان موڈیمز کو ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے وائی فائی ایکسٹینٹ یا پوائنٹ ٹو پائنٹ پروٹوکول آور ایتھرنیٹ یعنی پی 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 او ای کنیکشنز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انفارمیشن اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری دوسری ویڈیوز ضرور چیک آؤٹ کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلومات مل سکیں اپنا خیال رکھا کریں موسیقی